دوست کہا کرتے ہیں کہ امران اتنا سچمت بولا کرو پریشان ہو جاؤ گے نقصان ہو جائے گا تب میں نہ جانے کس کی دعاوں کے مروں سے کہہ جاتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے اور ہمیں لاج رکھی ہیں بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے اور ہمارے جیسے ہی کچھ لوگ آ داتے ہیں لڑنے کو نہیں تو جنگ میں جانے کی حمد کون کرتا ہے نہیں تو جنگ میں جانے کی حمد کون کرتا ہے میں حمد کرتا ہوں کچھ نہیں تو بس تھوڑی دیر میرے ساتھ سفر کریے گا مجھے احساس دلائیے گا کہ عمران تم اکیلے نہیں ہو اس لبائی میں میں پڑھتا ہوں صاحب بہت شکریہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش نہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے ترب کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے مجھے لال میرا سنا تھا کہ بے حب سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے بھونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے ترپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں اسے لے کے واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے بڑھا پیر کا میرے سہارا ہوں وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جانگی میں ہمارے دیش کے پردار منتری لالک کے لئے پر کھڑے ہوگے پندرہ رست کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو تین طلاق کے مردے پر ان کا حق دلانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں ان کے آواز کے باہر سیرے نار سیار کے باہر جاؤں چیخ چیخ کر کے ان سے کہوں کہ آدھنی نریندر داموگر بودی صاحب اگر آپ سچ میں مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجے نجیب کی امی کو اپنی بہن واپس لا دیجے اپنے بھانجے کو اب تو میں سمجھوں کہ آپ سچ میں حق دلانا چاہتے ہیں پرنا باقی تو سیاسی لفاظیاں آپ کی جگہ ہیں ساں اسے لے کے واپس چلی جانگی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے بڑھا پیر کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جانگی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے صدیوں کا آمال میرا کوئی لاکہ دے دے مجھے لال میرا کوئی لاکہ دے دے مجھے لال میرا مجھے لال میرا اس سے کہیں زیادہ میرا غصہ ان سے ہے جنہیں اس دیش کا میڈیا کہا جاتا ہے جو اپنے ایسی نیوز روم میں بیٹھ کر کے ناغ اور ناغین کی خبریں چلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جنرل نظام ہے یہ ہے صحافت میں چھوٹے چھوٹے شہروں کے پترگاروں کو سلام کروں گا چھوٹے چھوٹے شہروں میں اپنے مرسائی کینز اپنی سکوٹر سے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر کے خبریں تلاش کے لا کر کے دلی بھیجنے والے پترکاروں کو سلام کروں گا جن کی وجہ سے ٹائل لگا کر گئے دلی کے ایسی روم میں بیٹھا ہوا جنرلسٹ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں صحافت کر رہا ہوں میں پترکاریتہ کر رہا ہوں دراصل وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسے جنرلزم نہیں کہتے اگر غصہ ہوا جائے تو اس کے لئے جو شبد استعمال کیا جائے اسے جنرلزم نہیں بلکہ اسے دلالی کہتے ہیں کچھ ہے کہ وہ پتر چھوٹی آ جائے سلام ہے رویش کمار کو سلام ہے عبیسار شرمہ کو سلام ہے تنہے پرسون باچپڑی کو سلام ہے ندھی آجان کو سلام ہے ندھی کلپتی کو ایسے چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس دور میں جو یہ لوگ تنتر کا یعنی یہ ڈیموکریسی کا چوتھا تھمبا ہے اس نے سب سے زیادہ شرح پسار کیا ہے اس ملک کو میں پوری ذمہ دالی سے یہ بات کر رہا ہوں میں آخری بند ان کے ڈام کرتا ہوں بہت مشکل کام تھا یہ مسرے کہنا لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ جبھی کسی ٹی وی سکرین پر نہیں دیکھیں گے مجھے کسی دیش کے پرائیم ٹائم اور پرائیم وقت کے کسی سکرین پر آپ مجھے نہیں پائیں گے لیکن اس کے باوجود میں آپ کے دلوں میں ہوں مجھے ٹی وی چینلوں نے امران نہیں بنایا ہے مجھے آپ کی دعاوں نے امران بنایا ہے پرواز میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب یہ یہ ٹی وی کین کر کہاں مر گئے ہیں انہیں اپنے نیو گروم سے چار کلومیٹر دور تیچیخ پیتا تیماں کے آسو نظر نہیں آتے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ بھوخ اور غریبی بھی تب تک نہیں دکھانا چاہتے تب تک آپ کو مجھے سپانسر من ملے میں یہ مصرے پڑھتا ہوں سچے لگے تو ہمارا سمجھ کر لے گا یہ ٹی وی کے انگل کہاں مر گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں یہ ٹی وی کے انگل کہاں مر گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں میری چیخ اور میری فرلاد کہنا یہ صاحب سے ایک ماں کی روداد کہنا یہ روداد صرف نجیب کی ماں کی نہیں ہے یہ روداد روحید ویمرہ کے ماں کی ہے یہ روداد پہلو خان کی پچاسی سال کی دونوں آنکھ کی نابینہ ماں کی ہے